من سام رمضان ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبیہی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ ماف من قام رمضان ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبیہی جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا تراویر پڑی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف من قام لیلت القدر ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبیہ جس نے لیلت القدر میں قیام اللیل کیا لیلت القدر میں راتوں کو نماز پڑا اس کے پچھلے تمام گناہ ماف اتاکم رمضان شہر مبارکن رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوش خبری سناتے تھے برکت والا مہینہ آ گیا رمضان آ گیا تفتہو فی ابواب الجنہ جنت کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں تغلقو فی ابواب الجہیم جہنم کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں وتغلو فیہ مردت الشیعاتین شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا خدل لنناس جو ساری انسانیت کے لیے مارک درشک بن کر کے آیا گائیڈ بن کر کے آیا بینات من الہدا والفرقان اور جس قرآن کی آیتیں سچائی کو کلیر کر دیتی ہیں واضح کر دیتی ہیں حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا هاديلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ محترم حاضرین بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں کافی عرصے سے دارہ نگر کی اس مسجد پر کوئی دینی پروگرام منقد نہیں ہو رہا تھا بعض احباب کی خواہش تھی کہ رمضان کے پہلے کوئی ایک مختصر سی دینی مجلس منقد ہو جائے چنانچہ آج کا یہ پروگرام منقد ہوا استاذ محترم شیخ عبد المتین المدنی حفظ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا رمضان کے پہلے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں رمضان آنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے رمضان کے شروع ہونے کے پہلے ہمارے دل کی کیا قیفیت ہونی چاہیے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے اس پر استاذ محترم نے بڑا قیمتی خطاب پیان کیا اللہ تعالی ہمیں شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تھوڑی دیر پہلے موبائل کے اوپر یہ میسج آیا ہے کہ سعودی عرب میں رمضان کا چاند دیکھا گیا اور کل وہاں پہلا روزہ ہے تو زیادہ گمان یہ ہوتا ہے کہ جب سعودی عرب میں چاند ہوتا ہے تو اس کے اگلے دن عام طور سے ہمارے یہاں برے صغیر میں ہندوستان وغیرہ میں بھی چاند ہوتا ہے امید ہے کہ کل انشاءاللہ رمضان کا چاند نظر آئے گا اور ہم کل پہلی تراویی کل رات میں انشاءاللہ پڑھیں گے میرے بھائیو تو رمضان کے تعلق سے سب سے پہلے ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں کہ رمضان کو لے کر کے ہماری سوچ کیا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بارے میں سوچ کر ہمیں اپنے نفس کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ایک ایسا مہینہ آ گیا اب ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا پندرہ گھنٹہ چودہ گھنٹہ روزہ رکھنا پڑے گا ایک ایک گھنٹہ ہمیں تراویی پڑھنی پڑے گی اگر دل کے کسی بھی کونے میں ایسا چل رہا ہے تو یہ بہت گڑھ بڑھ ماملہ ہے اس لیے کہ رمضان کی ساری برکت ڈیپنڈ ہے اس کے اوپر کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ رمضان سے چاہتے کیا ہیں رمضان کو لے کر کے آپ سوچتے کیا ہیں بڑی مشہور حدیث ہے رمضان کا روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی نے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا تراویر پڑی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے لیلت القدر میں قیام اللیل کیا لیلت القدر میں راتوں کو نماز پڑا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف سب تین حدیث میں نے پڑی تیروں میں پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے مگر ایک کنڈیشن لگائی اللہ کے نبی روزہ کے سلسلے میں بھی تراویر کے سلسلے میں بھی اور لیلت القدر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کنڈیشن لگائی کیا ہے وہ کنڈیشن ایمان وحتسابا آپ روزہ رکھیں آپ تراویر پڑھیں آپ شب قدر میں عبادت کریں آپ کے اندر دو چیزیں ہونی چاہئے نمبر ایک ایمان ہونا چاہئے بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ صاحب ہیلت وائز یہ اچھی چیز ہے اس سے ہمارا ڈائیجیسٹیو سسٹم سہی ہو جاتا ہے لیکن کیا ان کو سواب ملے کا روزہ کا ایمان نہیں ہے ایمان اس ایمان کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اس ایمان کے ساتھ آپ تراویر پڑھتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے اس ایمان کے ساتھ آپ شب قدر میں جاکتے ہیں کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے ایمان ہونا چاہیے اور دوسری چیز وحتی سابن بوجھ سمجھ کے نہیں کھانا پوری نہیں کرنا ہے فارمالٹی پوری نہیں کرنا ہے آپ کو سواب کی نیت رکھنا ہے کہ ہاں اس روزہ کے ذریعے اللہ میری مغفرت کرے گا یہ تراویر میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی یہ راتوں کا جاگنا میرے گناہوں کو دھل دے گا اللہ سے عجر و سواب کی امید رکھنا ہے تو یہ پہلی بات میرے بھائیو یاد رکھو کہ ہمیں رمضان کے تعلق سے اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں بعض لوگ رمضان کا نام آتے ہیں ان کے چیرے بھی کپڑ جاتے ہیں رمضان کو ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں رمضان شروع ہو جاتا ہے تو جب ان کے موہ سے بات نکلتی ہے بڑا گرمی کا روزہ ہے بڑی مشکل ہے کیسے کیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں کب دس روزہ مکمل ہوگا یہ رمضان کی برکتوں کا مزاق ہے میرے بات اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تھا بشارت سناتے تھے صحابہ اکرام کو اتاکم رمضان شہر مبارک رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوش خبری سناتے تھے برکت والا مہینہ آ گیا رمضان آ گیا تفتہو فی ابواب الجنہ جنت کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں تغلقو فی ابواب الجہیم جہنم کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاتِينَ شَيَاتِينَ قید کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا یہ اس پیچ دیتے تھے اللہ کے نبی رمضان شروع ہونے کے موقع پر صحابہ کو خوش خبری دیتے تھے رمضان آگے اور یہ صرف نبی کا حال نہیں یہ صرف صحابہ کا حال نہیں بعد میں بھی آپ کی سمت کے بہترین لوگوں کو دیکھئے کوئی رمضان کو کیسے وہ ٹریٹ کرتے تھے امام زہری بہت بڑا نام ہے آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے نا بخاری شریف مسلم شریف اس میں آپ کو حدیث کی سنت میں جگہ جگہ ابن شہاب زہری کا نام ملے گا بہت بڑے محدث تھے امام زہری کہتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے انما ہوا قراءت القرآن و اطام الطعام کہ بھائیو وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن پڑھنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے چھوٹی کے عالم ہیں ساری زندگی علم حدیث پڑھنا پڑھانا جن کا اڑنا بھی چھونا رہا ہے رمضان آتا تھا اپنے طلبہ سے کہتے تھے جاؤ بھائی ایک مہینے کیسے اٹھتی تمہاری اپنی مسئلے درس لپیٹ لیتے تھے اور ایک مہینہ امام مالک کا مشغلہ کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہے تراویح پڑھنا ہے راتوں کو جاک کر کے عبادت کرنا ہے دن میں روزے رکھنا ہے سارے وہ علمی مشغلے بھی ان کے بند ہو جاتے تھے امام یحیاء ابن عبی کثیر بہت بڑے محدث ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلم لنا رمضان وَسَلِّمْنَا فِي رمضان وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلَا آیا اللہ تُو ہمیں رمضان تک پہنچا دے یہ بہت بڑی بات ہے اور میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ملنا ہے میرے بھائی آپ یاد کریں آپ کے خاندان میں آپ کے رشتداری میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے وہ اور اب تو صاحب وہ دور ہے کینسر کی بیماری ہم دیکھ رہے ہیں اپنے علاقے میں سردی زکام کی طرح ہو رہی ہے ابھی ہمارے ایک دوست کا پرسوفون آیا اچانک ان کے بھائی کی بینائیں آنکھوں کی چلی گئی کب کون سی بیماری آ جائے کب کون سا موت کا بہانہ آ جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی مگر ہائے ہماری غفلت کی انتہا ہمارے دل گناہوں کی گناہوں کی پٹی ہمارے دلوں پر ایسی چڑ گئی ہے نہیں کہ اب اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا میرے بھائی ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر سے گزرا کی صاحب کھانے کعبہ سے چند میٹر کی دوری پر کھانے کعبہ سے چند فیٹ کی دوری پر ایک شخص ایرام کا کپڑا ایرام کی چادر لپیٹے ہیں اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں یعنی اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی میرے بھائی لاکھوں روپیہ خرج کر کے ایک انسان حرم میں جائے مکہ میں جائے اور وہاں ایرام کی حالت میں ہیں کھانے کعبہ کے پاس بیٹھائے جہاں لوگ رو رہے ہیں گل گڑا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں مزان ہمیں ایک چانس دے رہا ہے میرے بھائی ایک موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ میں کہ میرے بندے میں تجھے صدرنے کا سملنے کا توبہ کرنے کا اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کا ایک موقع دے رہا ہوں صدر جائے اس میں اور اسی لئے اللہ کے نبی نے بڑا بدنصیب نبی نے بددعا کی اور جبریل نے آمین کہی جس انسان کے لئے نبی بددعا کرنے اور جس پر جبریل آمین کہہ دے اس کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے نبی نے تین بددعائیں کی تھی رَقِمَ عَنْفُ رَجُلٍ زُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّ وہ انسان برباد ہو جائے جس کے سامنے اس کے رسول کا نام لیا جا اور وہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے فرمایا وَرَقِمَ عَنْفُ رَجُلٍ عَدْرَكَ رَمَضَان اور وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان پالے اور رمضان چلا جائے قَبْلًا يُخْفَرَ لَهُ اور اس کی بخشش نہ ہو سکے اور تیسرا بدنصیب وَرَجُلٌ عَدْرَكَ وَالِدَاهُ الْقِبَرَا اس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ اور اس کے ماں باپ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکیں اپنے ماں باپ کو کی خدمت نہ کرے وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہ کرے اور ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے کے جا سکے بڑا بدنصیب ہو انسان تو رمضان کو میرے بھائی اس کی قدر کرو ہماری خوش قسمتی اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ اچھے جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کرو اور ہم جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہم اہلہو علینا بالامن والیمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ یہ تو ہر مہینے کے چاند دیکھنے پر یہی دعا پڑی جاتی ہے کہ آئے اللہ تو اس چاند کو امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہم پر تلو فرمائے اور پھر ہم چاند سے یہ بھی کہتے ہیں ربی وربک اللہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے ہم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھ رہے ہیں مگر چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں ابھی فیس بک پر کسی غیر مسلم کا ایک شیئر میں نے دیکھا اس نے کہا صاحب آپ بھی تو پتھر کی عبادت کر رہے ہیں کھانے کعبہ میں ایک پتھر کو بوسا لے رہے ہیں تو ہم اگر اپنے کاشی میں اگر ہم کسی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کعبے میں پتھر کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بج میں فرق کیا ہے تو میں نے اس کو وہ حدیث بھیجی حضرت عمر فاروق کی کہ حضرت عمر فاروق نے حجرِ اسود کا بوسا لیتے وقت کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو یہ ایک پتھر ہے تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا میں تو صرف اس لیے تیرا بوسا لے رہا ہوں اس لیے تجھے چم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چماتا تو وہ ہمارے نبی کی ایک سنت ہے اس پتھر کا اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں ہے ہم اس پتھر کی عبادت نہیں کرتے ہم چانت کی بھی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم چانت دیکھ کر کے جو دعا پڑھتے اس میں بھی ہم توحید کا اعلان کرتے ربی و ربک اللہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے تو میرے بھائیو وہ مہینہ کل سے انشاءاللہ شروع رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں جب رمضان کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا اس میں روزہ رکھا جاتا ہے اس میں ترابی پڑھی جاتی ہے اللہ نے رمضان کا انٹروڈکشن کیسے کیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل لنناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا خدل لنناس جو ساری انسانیت کے لیے مارک درشک بن کر کے آیا گائیڈ بن کر کے آیا بینات من الہدا والفرقان اور جس قرآن کی آیتیں سچائی کو کلیر کر دیتی ہیں واضح کر دیتی ہیں حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہیں رمضان میں آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں اور پھر کتنا سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کتنا غور کرتے ہیں ماف کرنا میرے بھائیوں ہمارے رمضان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب دن میں آدمی روزہ رکھ رہا ہے دن میں انسان عبادت کر رہا ہے رات کو کیا کر رہا ہے وہ موج مستی ہو رہی ہے بڑی بازار کی وہ دکانیں جو سال بر نہیں کھلتی رمضان میں کھل جاتی ہیں جو آئیٹم سال بر نہیں ملتے رات میں وہ رمضان کی راتوں میں ملتے ہیں ہمارے محلے کے بچے قاضی پورا اور بڑی بازار جا کے مدنپورا کی باز مارکیٹیں رات بر کھلی رہتی ہیں مسلمانوں کی بستیاں مسلمانوں کی علاقے ہیں کھانے پینے کے لئے مشہور ہیں میرے بھائی رمضان کا دن جتنا قیمتی ہے رمضان کی رات پر اتنی قیمتی ہے دن کو آپ عبادت کریں اور رات کو آپ اس ساری عبادت پر پانی پھیر دیں یہ تو بڑے بڑے گھاٹے کا سودا ہے اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ جو قرآن کا دور کرتے تھے یہ ہمارے جو حفاظ ہے نا مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ہاپی جی کو قرآن سناتے ہیں اس کو دور کرنا کہتے ہیں تو حضرت جبریل کو اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے یہ سنانے کا جو پروسس تھا یہ رات میں ہوتا تھا اللہ مآہ بن رجب نے لکھا کہ رات میں کیوں ہوتا تھا یہ رات میں کوئی کام نہیں ہے انسان فری ہے سارے مشاگل ٹوٹ گئے اب رات میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ ڈائریکٹ دل کو ٹچ کرے گا اس لئے رات کی جو عبادت ہوتی ہے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی قرآن کے انتیس میں پارے میں رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنے سے دو فائدہ ہوتا ہے انسان کے نفس کو کچلنے میں یہ بہت مدد کرتی ہے یہ چیز رات کو اٹھنا اور اک و مقیلا راتوں میں جو انسان اٹھ کے عبادت کرے گا اس کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا اس کی بات صحیح ہو جائے گی اللہ اس کی بات کو درست کر دے گا تو رمضان کی راتوں کو میرے بھائی قرآن سے آباد کرے قرآن کا مہینہ ہے کوئی ایک تفسیر لے لیں آپ آسان البیان لے لیں مختصر میں بڑی اچھی تفسیر اردو میں تفسیر بن کسیر لے لیں اور آپ قرآن پر تدبر بھی کریں یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے ایک مہینہ کے بعد آپ میسج دے کے دوست ناراض ہو جائے گا کہ بھائی میں نے میسج کیا تو یہ ایک مہینے بعد دیکھ رہا ہے قرآن اللہ کا میسج ہے اللہ کا پیغام ہے اور ہم صاحب اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ اس رمضان پچھلے رمضان میں قرآن کو کھولا تھا تو اب اس رمضان میں نوبت آرہی ہے سال میں کبھی نوبت نہیں آرہی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا بڑا غلط ہے میرے بھائیو آپ رمضان میں کم سے کم قرآن کہاں قدا کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے اور ایک بات اور یاد رکھیے رمضان جس قدر بابرکت مہینہ ہے اس میں گناہ کرنا اتنا زیادہ خطرناک ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ فضیلت والی جگہ میں اور فضیلت والے وقت میں جس طریقے سے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے ویسے ہی گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اب کوئی انسان مسجد میں آکے شراب پیئے تو ظاہر ہے کہ اس گناہ کی سنگینی بڑھ جائے گی وقت اور جگہ کے حساب سے گناہ کی خطرناکی بڑھ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جس نے رمضان میں شراب پی تھی یہ صحیح روایت ہے مصنف ابن عبی شہبہ کی شرابی کی سزا کیا ہے اسلام میں اسی کوڑے جب اس کا نشہ اتر گیا تو حضرت علی نے کہا اس کو اسی کوڑے مارو اسی کوڑے مارنے کے بعد پھر بلایا پھر بیس کوڑے مارے اور کہا اسی کوڑے تیرے شراب پینے کی وجہ سے مارا ہے اور بیس کوڑے اس لیے مار رہا ہوں کہ تو رمضان میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے یہ صحابہ کا مزاج تھا اس لیے رمضان میں اگر ہم گناہوں کی دلدل میں گھر کر رہتے ہیں تو یہ اور خطرناک بات ہے کہ ہم اتنے بت نصیبے کہ رمضان میں ہم صدر نہیں سکیں تو رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے میرے بات اسی طریقے سے رمضان تقویٰ کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا ذکر کیا کیا فرمایا تقویٰ پیدا ہو جائے رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے اب ایک مہینے کے بعد آپ جائزہ لیں آپ کے اندر کچھ تقویٰ بڑھا کچھ نظر کی حفاظت کا جذبہ بڑھا کچھ زبان کی گالیوں پر کنٹرول آیا کچھ زندگی میں بھلائیاں بڑی کچھ گناہوں کے اثرات کم ہوئے اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب کی رمضان کی ٹریننگ میں آپ فیل ہو گئے رمضان ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے اللہ نے فرمایا لَا لَكُمْ تَتْتْقُونَ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور رمضان ایک ٹریننگ اور دیتا ہے اپنے نفس کی تربیت کی ٹریننگ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ روزے کی حالت میں بےہودہ بات نہ کرے روزے کی حالت میں چلائے نہ اور اگر کوئی لڑائی کرے بحث کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں بھئی یہ تو الٹی بات ہو گئی جب ہم بھوکے رہتے ہیں جب میدہ خالی رہتا ہے تو ظاہر ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے چٹچلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں تو اجازت ملنی چاہیے کہ صاحب ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں پندرہ گھنٹے مارچ کا اپریل کا روزہ رکھ رہے ہیں ہمیں تو اجازت ملنی چاہیے کہ چلو بھئی دو چار باتیں کسی کو سنا دو نہیں یا الٹی بات ہے روزہ رکھ کر کے آپ کو اپنے آپ کو اور کنٹرول کرنا ہے کوئی سامنے سے برا بھلا کہے تب بھی ہمیں کہنا بھائی میں روزہ سنوں روزہ کڑھال بنا لینا ہے یہ ایسا کیوں کیا گیا جب آپ اس حالت میں جب انسان کے اندر گصے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے اس حالت میں جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے تو نارمل حالات میں آرام سے کر لیں گے ہمارے آپ بعض لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے صاحب گدیدار ہیں اب بیچارہ مزدور جو ہے ان کے پاس اگر حساب لینے جانا ہے تو گدیدار کے بیٹے کہتے ہیں نا افطاری کے بعد آنا اب بڑے گصے میں رہتے ہیں روزہ رکھے یہ میں سچی بات بتا ہوں یہ حالات میں دیکھ کے بتا رہو یہ بات بعض لوگوں سے پیسہ اپنا لینے کے لئے بھی لوگ افطار کے بعد جاتے ہیں جب وہ پانوان چھبا کے بیٹے ہیں مزاج اچھا رہے گا دن میں بات نہیں کریں گے حساب روزے کی حالت میں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی آپ کے نارمل حالات سے بہتر آپ کا بی ہیوی اور آپ کو سلوک اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے روزہ آپ بھوکے رہ رہے ہیں آپ کا روزے کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں پڑا ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْ لَزُّورِ وَلْأَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةُنَ يَدَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے غلط کام کرنا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے پانی چھوڑ دے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے میرے بھائی فاقہ کشی کا نام نہیں ہے روزہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے اس لئے روزے کے لئے عربی میں جو لفظ آتا ہے سوم سوم کے معنی رک جانا ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ کو ناراض کرے تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کا روزہ آپ کو کتنی تربیہ تابقی کر رہا ہے اور آگے بڑھئے رمضان میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا کہ سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرتے تھے اور سہری میں تاخر کرتے تھے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے بھئی ماں لیجئے کہ پانچ بج کر کے چالیس منٹ پر آزان کا ٹائم ہے اور میں پانچ بج کر کے پہتالیس منٹ پر افطار کر رہا ہوں تو میرا روزہ تو پانچ منٹ بڑھ گیا میرے روزے کا ڈیوریشن تو پانچ منٹ بڑھ گیا مجھے تو سواب زیادہ ملنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک ٹائم سے افطار کریں گے پتہ یہ چلا کہ دین میں زبردستی کے تکلف کا نام دیر نہیں ایک آپا ہے بمبئی کی پیدل ہج کرنے نکلی ہیں بھائی فلائٹ کا انتظام ہے تمام سہولتیں موجود ہیں تم پیدل کا ہے کو ہج کرنے جا رہی ہو اس کا مطلب کی یہ بےوقوفی ہے یہ ہماقت ہے یہ پبلیسٹی کا ایک اسٹنٹ ایک ذریعہ ہے پنکھے کی سہولت موجود ہے آپ ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے ہم زیادہ گرمی کے ساتھ نماز اس میں زیادہ سواب نہیں ہے بلا وجہ اپنے آپ پر مشکت ڈالنا یہ اسلام میں نہیں ہے افطار کا ٹائم ہو گیا فوراں افطار کرو اور سہری دو بجے رات میں کر کے لیٹ مت جاؤ اللہ کی رسول کی عادت تھی صحابہ کی عادت تھی کہ سہری میں اور فجر کی آزان میں جو فاصلہ ہوتا تھا بہت کم ہوتا تھا اب اس کو ہم منٹ میں تو نہیں بتا سکتے آپ مان لیجئے کہ سالے چار بجے اگر فجر کی آزان ہے تو آپ سوا چار بجے تک سہری کر لیں اب صاحب آپ سالے چار بجے فجر کی آزان ہو لی آپ تیر بجے رات میں سہری کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول فرح کے وہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سہری میں تاخیر کریں گے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا افطار میں تاخیر کرنا لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو افطار بھی ہوتا ہے تو افطار تو ظاہر ہے کہ لوازمات ہوتے ہیں دسترخان پر تو اب اگر دعوت دے دیا دوستوں کو احباب کو تب تو اور لوازمات بڑھ جاتے ہیں اب پتہ لگائیے کہ صاحب مغرب کی ازان ہو رہی ہے پانچ بچ کے پچاس منٹ پر اور عام دنوں میں مغرب کی ازان اور جماعت میں پانچ منٹ کا وقفہ رہتا ہے لیکن رمضان میں ہماری سہولت کے لئے مسجد والے بڑھا دیتے دس منٹ کا وقفہ کر دیتے ہیں چلو بھئی ٹھیک ہے پانچ پچاس پی ازان ہوئی چھے بجے جماعت ہوئی مگر یہاں صاحب آئیٹم اتنے ہیں لوازمات اتنے ہیں افطاری سے فارغ ہوتے تھے گھڑی دیکھا چھے بچ کے بیس منٹ ہو رہا ہے ارے مولی صاحب اب تو جماعت نہیں ملے گی اب ہم کیا کر رہے ہیں صاحب قدیوں پر جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز کا ٹائم سب سے شورٹ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور ساری امت کا اتفاق ہے اس میں کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے مغرب کی نماز آپ تاخیر سے پڑھنے افطاری کے لیے یہ غلط طریقہ ہے سنت کے خلاف ہے جس طریقے سے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کریں گے یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے یعنی اتنا لیٹ پڑھیں کہ رات بالکل آ جائے ستارے نظر آنے لگیں یہ لوگوں کی بھلائی ختم ہونے کے بعد کے دور کی پہچان ہے اس لیے میرے بھائیوں نبی کا جو طریقہ تھا مختصر افطار کر کے پہلے مغرب پڑھتے تھے سعود انڈیا میں دیکھتا ہوں کہ پورا کھانے کا انتظام رہتا ہے افطار ہی کے دسترخان پر پورا کھانا رہتا ہے مگر وہ کھجور کھا لیے چند چیزیں کھا لیے پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ وہ کھانا کھا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور کے ذریعے یا پانی پی کر کے آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور آنے کے بعد کھا لیتے تھے تو یہ بھی ہمیں اس بات کا خیال لگنا چاہیے رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے اٹھنے کا جاگنے کا سونے کا کھانے کا پینے کا سب شیڈیول چینج ہو جاتا ہے کہاں صاحب ہم صبح نو بجے ناشتہ کر رہے تھے کہاں صبح چار بجے کر رہے ہیں کہاں دوپہر کا کھانا بلکل لازم تھا دوپہر کو کچھ نہیں کھا رہے ہیں کہاں رات کا کھانا نو بجے کھاتے تھے یہاں افطار جو ہے چھ بجے کر رہے ہیں سب چینج ہو گیا سونے کے ٹائم چینج ہو گیا رات میں بعض لوگ جلدی سو جاتے ہیں کہ جلدی سے فجر میں اڑ جائیں سہری میں اڑ جائیں عورتیں خاص طور سے جن کو زیادہ کام رہتا ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں سونے کا ٹائم چینج ہو گیا اٹھنے کا چینج ہو گیا یہ کیوں ایسا کیوں ہوا اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھ دیتا صبح نو بجے سہری کر لو رات میں آٹھ بجے افطار کر لو اللہ نے ایسا کیوں نہیں رکھا روزان میں اللہ نے چینج کر دیا اور ہماری زندگی تبدیل ہو گئی روزان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ایک مہینے میں تیرے کھانے کا تیرے اٹھنے کا تیرے پینے کا تیرے جاگنے کا اگر ٹائم چینج ہو سکتا ہے تو تیری بہت ساری بری عادتیں چینج ہو سکتی ہیں جن عادتوں کو تو چھوڑنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ کے نہیں چھوڑتا ہے کہ بہت لط لگ گئی ہے نہیں چھوڑتی ہے رمضان کہہ رہا ہے لط کوئی چیز نہیں ہوتی دوپیر کے کھانے سے بڑی لط کیا ہو سکتی ہے بھائی سال کے سال کی گیارہ مہینے آپ دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں رمضان میں چھوڑ جاتا ہے چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے خیال بھی نہیں آتا زہر کی نماز پڑھ کے عام جنہوں میں ہم گھر آکے کھانا بیوی سے کہتے ہیں کھانا لے آو رمضان میں کون کہتا ہے بھائی خیال بھی نہیں آتا زندگی بدل گئی معمول بدل گیا رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ چاہو تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو اپنے اندرے گوڈ چینج لاسکتے ہو اچھی تبدیلی لاسکتے ہو اور اچھی تبدیلی لانے کا بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں اگر آپ اللہ نہ کرے کسی نشے کے عادی ہیں اللہ نہ کرے آپ زمان پر کنٹرول نہیں کر پاتے زمان زندگی باتیں بول لے جاتے ہیں کوئی بھی بری عادت ہے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گوڈ چینج کا مہینہ بناو کہ اس سال ہم یہ رمضان میں یہ معمولہ ختم کر دے گی اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کے اندر ایک خاص بات اور ہے رمضان دعا کا مہینہ ہے اللہ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا آگے روزے کا مسئلہ پیچھے روزے کا مسئلہ بیچ میں دعا کا ذکر کیا اللہ اے میرے نبی جب آپ سے لوگ سوال کریں میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو بتا دیجئے اللہ قریب ہے اجیب و دا و تدائی میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي شرط یہ کہ مانگو تم مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان نکو میری باق مانو دعا کا مہینہ ہے رمضان کسرف سے دعا کریں لیکن دعا میں ایک بات کا خیال لکھیں دعا کے لئے کوئی وقت فکس نہیں ہے آپ کبھی بھی دعا کریں خاص طور سے افطار کے ٹائم آپ دعا کریں کوشش کریں رمضان میں آپ پندرہ منٹ پہلے گھر پہ آ جائیں افطار کے پندرہ منٹ پہلے اور بچوں کو لے کر کے پریوار کو لے کر کے آپ بیٹھے دعا کریں وہ وقت قبولیت کا وقت ہے رات میں نیت کھل گئی آپ کی تراوی تراوی پڑھنے کے بعد آپ سو گئے رات میں نیت کھلی اب نماز تو نہیں پڑھنا ہے تراوی تو گیارہ رکعہ سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے رات میں اٹھ کر کے اب رات میں آپ اٹھ گئے دعا کر لیں دعا کسرس سے کریں اور دعا میں آپ آزاد ہیں دعا میں اللہ سے جو بھی جائز چیز ہے مانگے آپ ہاں دعا میں اللہ کو پابند نہ کریں کہ اللہ یہ چیز دے ہی دے تو نہیں دے گا تو یہ ہو جائے گا اللہ آپ کا پابند نہیں دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں اسی لئے اللہ نے قرآن میں جب دعا کا ذکر کیا کہ انہو لا یحب الموتدین اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان میں ایک چیز اور ہمیں کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا آپ یقین کریں ابھی آٹھ مارچ کو وومنز ڈے منایا گیا مہیلہ دیوس پوری دنیا میں مہیلاؤں کی آزادی کی بات کی گئی اسی دنیا کے ایک علاقہ ہے فلسطین اور فلسطین کے ایک شہر شہر غازہ ڈیلی ہزاروں عورتیں وہاں مر رہی ہیں حاملہ عورتیں ہیں پیٹوے بچہ ہے اور صاحب ان کے پاس کھانے کو غزائیں نہیں چار سو چھیاسی عورتوں پر ایک بیت الخلا ایک لیٹرین کا انتظام ہے چار سو چھیاسی لوگوں کے لئے صرف ایک لیٹرین کا انتظام ہے یہ حالات ہیں وہاں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے رمضان کا مہینہ ہمیں دنیا کیوں لاکھوں لوگوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے جن کے گھر میں اناج نہیں ہیں اس لیے وہ بھوکے ہیں ہم اس لیے تو بھوکے نہیں ہیں ہم تو اللہ کی حکم سے بھوکے ہیں کھانا ہے پانی ہے سب ہے تو میرے بھائی رمضان آپ کے دل میں ایک درد پیدا کرتا ہے کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تمہیں اللہ نے اگر نوازہ ہے تو ان کا خیال رکھو اس لیے ہم زکاة نکالتے ہیں رمضان میں ضروری تو نہیں رمضان میں زکاة نکالتے ہیں لیکن عام طور سے زکاة لوگ رمضان میں نکالتے ہیں صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں رمضان میں گریبوں کی مدد کرتے ہیں رمضان میں تو رمضان ہمارے اندر ہمدردی کا اور ایک دوسرے کی مدد کا ایک دوسرے کی سپورٹ کا جذبہ پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو رمضان کے آخری عشرے کو سب سے قیمتی عشرہ کہا گیا ہے اما عائشہ فرماتی ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے ہمارے الٹی بات ہے بیس رمضان تک تو سب صحیح چلے گا آخری دس جو دن ہوتے ہیں اس میں صاحب ہمارا شاپنگ کرنے میں اور عید کی تیاری کرنے میں اور ٹیلر کے ہاں جا رہے ہیں اور نئی چڑک اور دالمنڈی کے چکر لگا رہے ہیں بھائی یہ غلط طریقہ ہے آخری عشرہ سب سے قیمتی عشرہ ہے اور اس آخری عشرے میں صرف رات میں ایک گھنٹہ آپ جو مسجد میں آکے تحجد پڑھ لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے اللہ کے نبی اس آخری عشرے میں پوری رات چاگتے تھے اور ہمارے ملک کے بہت سارے حصوں میں آپ جا کے دیکھیں کلکتہ چلے جائیں ممبئی چلے جائیں بینگلور چلے جائیں وہاں آخری عشرے کی بات الگ ہوتی ہے پوری مسجد آباد رہتی ہے رات رات بھر لوگ آ کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہمارے یہاں بڑے افسوس کی باتیں خاص طور سے ہمارے ماحول میں بنارس کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں آخری عشرے میں بس یہی ہوتا ہے کہ پانچ تاک رات میں لوگ شبے قدر میں جو ہے وہ آ کر کے تحجد پڑھ لیتے ہیں یہ آخری عشرے کی ناقدری ہے میرے بھائیو جساں عشرے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ محنت کرتے تھے اس میں ہم سب سے زیادہ اللہ پروہ ہی کرتے ہیں تو میرے بھائیو رمضان کے اس مہینے کی قدر کرو اور دعا کرو اللہ تعالی اس مہینے کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جب یہ مہینہ ختم ہو تو اس حال میں ختم ہو کہ ہمارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے ہماری خطاؤں کو اللہ تعالی معاف کر دے توبہ کی توفیق دے اللہ تعالی اور یہاں پر ایک آخری بات کہے کہ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ رمضان میں بعض لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ بھی دل میں کہیں کہیں رہتا ہے ہاں رمضان پر صدر جاتے ہیں رمضان کے بعد پھر زندگی دوبارہ قرآنے ڈھرے پر چلی جائے گی اگر توبہ کرنے کے ٹائم اور رمضان میں صدرنے کے ٹائم دل کے کسی کونے میں یہ دبا ہے کہ چلو رمضان میں بچ جاتے رمضان کے بعد دیکھا جائے گا تو معاف کرنا یہ توبہ کا مزاق ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں مسجد بھری ہے اور رمضان کے بعد تھیئیٹر بھرے رہتے ہیں رمضان بھر مسجدیں بھری ہیں اور مسجدوں کی انتظامیاں کو دقتیں ہوتی ہیں نمازیوں کو سمالنے میں اور وہی مسلمان رمضان کے بعد لہو لیب میں ناش گانے میں فلموں میں اور غلط چیزوں میں ملویس ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ ہماری توبہ بھی سچی توبہ نہیں ہے اس لئے اللہ قرآن میں جب جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے واللزین ایزا فعلوا فاہشتن او ظلمو انفزہم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی غناہ ہو جاتا ہے جب ان سے کوئی ناجائز کام ہو جاتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے اور اپنے غناہوں کی معافی مانگتے ہیں ومن یغفر الظنوب الا اللہ اور اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جان بوجھ کر کہ اپنے غناہوں پر اسرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے ڈٹے نہیں رہتے غناہ پر اسرار نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی اگر توبہ کیا ہے رمضان میں تو سچی توبہ کرو اور یہ سوچ کر کے توبہ کرو کہ صرف تیس دن کے لئے نہیں آئندہ بھی ہم اس گناہ سے بچیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توشک اطاف فرمائے اللہ اس ماہ مبارک کی ہم سب کو قدر کرنے کی توشک اطاف فرمائے ہماری جو بھی عبادتیں ہیں ہم اس مہینے میں انجام دیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائے رب العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں کو بھی ہر قسم کی ریاکاری سے ہر قسم کے مکرو فریب سے کینا اور کپٹ سے اللہ تعالی محفوظ رکھے رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں کیا اثر اور مغرب کی کے درمیان عبادت کرنا قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے حقیقت کیا ہے اثر اور مغرب کے درمیان صرف نماز پڑھنا منع ہے نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی چھوٹی نماز ہے پڑھ سکتے آپ مثال کے دور پر زہر کی نماز چھوٹ گئی نہیں پڑھ پائے آپ اب اثر میں آپ آئے تو اثر کی جماعت پڑی ہو چکی تھی تو اثر کی جماعت آپ نماز پڑھ لیجئے پھر آپ زہر پڑھ لیجئے یا آپ مسجد میں آئے کسی بھی کام سے آپ مسجد میں آئے اثر کے بعد آئے پانچ بجے آئے ساڑھے پانچ بجے آئے تو آپ جب بھی مسجد میں آئیں گے اللہ کے رسول کی حدیثیں دو رکعت نماز پڑھے بے گئر انسان کو نہیں بیٹھنا ہے تو صرف نفل نماز پڑھنا منع ہے باقی جو خاص نمازیں ہیں یا جو چھوٹی نمازیں ہیں وہ آپ اثر بات اثر اور مغرب کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی کوئی منائی نہیں ہے دعا کرنے کی کوئی منائی نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ